ہیلو اینڈ بیلکم میں راگبن پاہل ایک بار پھر سے یوٹیوب چینل پر آ گیا ہوں اور آج آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ چپٹر بہت ہی امپورٹنٹ بورڈ اگزام کے لئے اور اکیڈمیک اگزام کے لئے کوئی بھی کلاس میں آپ ہو بہت ہی امپورٹنٹ جس کا نام ہے لیٹر میں آج آپ کو لیٹر بتاؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم لیٹر کو لکھ سکتے ہیں اور ایسا میتھر میرے پاس ہے جس کے دورہ اپنے لوگ بہت ہی آسانی سے لیٹر بنا سکتے ہیں اور ان لیٹر کو ہم لوگ بڑی آسانی سے لکھ سکتے ہیں مطلب میں آپ کو فورمیٹ بتاؤں گا اور فورمیٹ سے ہم لوگ لیٹر بنا لیں گے ایک نہیں بہت سارے لیٹر بنا سکتے ہیں کیوں کیونکہ ایک ہی طرح ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں آج لیٹر سمجھتے ہیں اچھی طرح سے اینڈ میں میں کیا کروں گا آپ کو اینڈ میں میں پانچ لیٹر دوں گا اس ویڈیو کے اینڈ میں میں پانچ لیٹر دوں گا جس کی آپ سکرین شاٹ لے سکتے ہو اور سکرین شاٹ سے اور ایسے وہ لیٹر ہیں جو common رہتے ہیں ہر exam میں آتے ہیں تو ان لیٹرز کو میں آپ کو دوں گا اس کا انسکرین شאٹ لے لینا اسکرین شاٹ سے آپ آسانی سے ان لیٹرز کو یاد کر سکتے ہو سمجھ سکتے ہو ویسے میں تو آپ کو ایک ایسا format سکھا رہا ہوں جس سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے formal letter اور دوسرا ہوتا ہے informal letter تو سب سے پہلے اپنے لوگ جانتے ہیں format of letters میں formal letter کا جو formatter اس کو جانتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو یہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ formal letters ہوتے کون سے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ formal letters وہ letters ہوتے ہیں جو official purpose سے لکھے جاتے ہیں official purpose یعنی کی official purpose کا مطلب ہوتا ہے اگر ہم collector کو لکھ رہے ہیں editor کو لکھ رہے ہیں manager کو لکھ رہے ہیں director کو لکھ رہے ہیں کسی بھی آفیس سے سمبند ہے تھا ہم کسی بھی آفیسر کو لکھ رہے ہیں اس لیٹر کو بولتے ہیں فارمال لیٹر تو فارمال لیٹر ہم لوگ بناتے کیسے ہیں دیکھئے سب سے پہلے آپ کو فارمال لیٹر میں ایڈرس لکھنا ہے آپ کو جو جو آپ بھیج رہے ہو مطلب کہ یہ سینڈرس ایڈرس اس کو لکھنا ہے سب سے پہلے اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے آپ کو ڈیٹ لکھنا ہے کونسی ڈیٹ ہے جو ڈیٹ ہے اس کو لکھنا ہے اور ڈیٹ کا بھی ایک طریقہ ہے جیسے مال لیٹیے ڈیٹ آپ کی 14 جون ہے تو 14 لکھنا ہے نمبر میں اس کے بعد جون لکھنا ہے june ایسے کر گئے اور اس کے بعد آپ کو ڈیر لکھنا ہے جو کوئی سی بھی ڈیر چل رہی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہمیں کیا کرنا ہے ڈیٹ کے جسٹ بعد ایک لائن چھوڑ کے two اور two کا کیا کرنا ہے two کے جسٹ بعد جس کو آپ لیٹر لکھ رہے ہو کلیکٹر لکھ رہے ہو ادھا کلیکٹر ایڈیٹر کو لکھ رہے ہو ادھا ایڈیٹر کسی کو بھی لکھ رہے ہو اس کو لکھ دیں گے اس کے بعد اس کا ایڈرس جہاں وہ بیٹھتا ہے اس کا ایڈرس لکھیں گے پھر اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے پھر سبجیکٹ لکھیں گے سبجیکٹ میں آپ کی سٹارٹنگ ہمیشہ ریگارڈنگ سے ہونا چاہیے جیسے ماں لیجئے آپ کو لیٹر لکھنا ہے لاؤڈ سپیکر کے بارے میں تو آپ کیا کرو گے ریگارڈنگ لاؤڈ سپیکر لکھو گے اس کے بعد مطلب میں ابھی آپ کو لیٹر بھی دیں گے جیسے آپ کو سمجھ میں آ جائے آپ سمجھتے جائیں دھیان سے اس کے بعد آپ کو ریسپیکٹیٹ سار یا پھر میڈم لکھنا ہے اس کے بعد پھر آپ کو نیچے I would like to draw your attention سے سٹارٹنگ کرنی ہے دیکھئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ I would like to draw your attention سے سٹارٹنگ کریں آپ کا سب دوسرا ہی ہو سکتا ہے لیکن آپ کو most formal letters میں کسی کا دھیان دلوانا ہے کوئی problem کے لیے آپ لیٹر لکھو گے تو کوئی problem کے لیے لیٹر لکھو گے تو اس کو آپ اس کا دھیان دلوانے کے لیے سب دیوجھ کرو گے I would like to draw your attention تو آپ کو سٹارٹنگ کرنی ہے I would like to draw your attention سے پھر آپ کی جو بھی problem ہے اس کو لکھ سکتے ہو کہ سر ایسا ہے مطلب ایسی problem ہے میں پڑھائی کر رہا ہوں لیکن loud speaker میں پڑھنے ہی دے رہا ہے کوئی سے بھی جو problem ہے اس کو آپ لکھ سکتے ہو اس کے بعد question یہ اٹھتا ہے کہ problem لکھنے کے بعد ہم لوگ ending کیسے کریں تو دوستو اس کی جو ending ہے اس کی ہمیشہ I shall be thankful to you I shall be grateful to you I shall be oblig to you اس طرح سے اس کی ending ہوگی اس کے بعد آپ کو نیچے yours اب آپ کون ہو faithfully ہو مطلب بسواس پاتر ہو sincerely ہو جیسا بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے جو آپ کے لئے best ہے اس کو آپ لکھو گے پھر اس کے بعد آپ اپنا name لکھو گے اور letter کی ہم لوگ ending کر دیں گے تو اس طرح سے ہم لوگ formal letters کو بنا سکتے ہیں بہت آسان ہے آپ بس ایک بار بنا کے دیکھیں میں آپ کو ابھی کچھ letters دکھاؤں گا اس کو دیکھ لینا سمجھ لینا خود بنا کے دیکھنا جرور بنا پاؤ گے اب آ جاتے ہیں informal letter کی طرف informal letter کیا ہوتے ہیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں تو informal letters وہ letters ہوتے ہیں جو personal purpose سے لکھے جاتے ہیں جو formal letter تھے وہ official purpose سے تھے informal letter personal purpose سے لکھے جاتے ہیں جیسے کی اگر آپ friend کو لکھ رہے ہو family کو لکھ رہے ہو اگر آپ relative کو لکھ رہے ہو ایسے کسی کو بھی لکھ رہے ہو تو وہ ہوتا ہے informal letter اس کا format کیا ہوتا ہے تو اس کا format ہوتا ہے ہم سب سے پہلے address لکھیں گے دیکھیں address تو letter پہ لکھو گے تو address تو لکھنا ہی پڑے گا تو اس میں سب سے پہلے ہم address لکھیں گے اور address کے جسٹ ایک لائن چھوڑ کے ہم لوگ date لکھیں گے اس کے بعد اس میں ہمیں to the collector to the principal بغیرے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ کو direct dear سے start کرنا ہے father کو لکھ رہا ہے dear father brother کو لکھ رہا ہے dear brother friend کو لکھ رہا ہے dear friend یا پھر اس کا نام لکھ سکتے friend کا کیونکہ ہم لوگ اس سے casual رہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو نیچے سے اس کی starting کیسے کرنی ہے تو اس کی starting I am fine here and hope I will also be hope you will also be fine there اس طرح سے starting کرنی ہے اور آپ اپنی سب سے بھی کوئی starting کر سکتے وہ letter کیسپرکار کا ہے کیونکہ ہم بولتے ہیں لیکن informal letter کی starting یعنی کی formal کی الگ طریقے سے ہوتی ہے informal کی الگ طریقے سے ہوتی ہے تو informal letter کی starting آپ کو کرنی ہے I am fine here and hope you will also be fine there اس طرح سے آپ کو starting کرنی ہے اور پھر آپ جو بھی آپ کی problem ہے آپ لکھ سکتے ہو یا پھر آپ کو بہتائی دینا چاہتے ہو میریج میں بولانے چاہتے ہو کسی بڑڈے فنکسن میں بولانے چاہتے ہو آپ لکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ کو ending کیسے کرنی ہے تو ending ہمیشہ convey my regards اس طرح سے آپ کو کرنی ہے convey my regards to all family members convey my regards to you اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہو اور اس کے بعد yours تو ادھیان رکھنا کہ اوپر والے میں sincerely faithfully step کے چل سکتے ہیں لیکن نیچے والے میں ہمیشہ yours your loving brother your loving son your true friend اس طرح سے آپ لکھو گے اور اس کے نیچے name اس طرح سے آپ letter بڑی آسانی سے بنا سکتے ہو اور کتنے بھی letter بنا سکتے ہو آپ کو میں کچھ letter دکھا رہا ہوں دیکھئے اس کی سوٹ لے لیجی اچھی طرح اسے پہلا letter یہ پہلا letter اور آسانی سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں یہ loud speaker کے اوپر letter ہے آرام سے دیکھے اس کی سکرین سوٹ لے لیں اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہو کہ دوسرا letter یہ رہا آپ کے سامنے یہ letter ہے مال فنگشننگ کا کسی بھی گورنمنٹ ہسپیٹر میں کام صحیح نہیں چل رہے اس کی اوپر اس کی سکرین سوٹ لے لیجی اور اچھے س آپ پڑ سکتے ہو تیاری تو ہم لوگ ابھی تک جو لکھ رہے ہیں وہ formal letter لکھ رہے ہیں اگر میں بات کروں informal letter کی تو یہ لے لیجی ہمارے سامنے ایک informal letter بھی ہے جو آپ مال لیجی اپنے دوست کو بیج رہے ہو تو دوست سمر ویکیشن میں اس کو بلا رہے ہو یہ والا آسانی سے دیکھ سکتے ہو یہ آپ کے سامنے ہے letter اور ایک اور لیٹر لیتے میریج پارٹی کا اپنے دوست کو میریج پارٹی بلا رہے ہو اس کا دیکھ لیجی پانچ بہ لیٹر لیجی اچھے سے آپ سمجھ سکتے ہو یہ پانچ جو لیٹر ہمارے سامنے ہیں اور آپ آسانی سے اپنی لیٹر کی سمجھ سکتے ہو اور اچھا کر سکتے ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا فٹا فٹ شیئر کر دو ان لوگوں کو جن کو ضرورت ہے بورڈ اگزام کی تیاری کر رہے کسی بھی کلاس میں ہو ان کو شیئر کر دی جی اور نیچے لال سبسکرائب کر لیجئے میں آپ لئے بہت اچھ اچھ ویڈیو لے کے آتا رہوں گا ڈی سبسکرائب